پرے فخر سے کہتے ہیں ہم عل سے ہو کر آئے زندہ رہنے کی ہے بس یہی ایک تدبیر یہ عقیدہ دی ہے اور دعا دی ہے زندہ رہنے کی بس یہی ہے ایک تدبیر موت بستر پہ نہیں پرسلے پھنبر آئے خلاف پہلے نہیں مربانے ہم اعوذ باللہ حسنی علیم من الشیطان اللہ علیہ الرجیم جس میں ظاہر کا خان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام على عشرف الانبیاء والمقصرین خاتم النبیین رحمتاً بالعالمین سیدنا و موانا اگل کاسب محمد اللہ علیہ الرحیم 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 بسم اللہ علیہ الرحیم اللہ علیہ الرحیم اللہ علیہ الرحیم اللہ علیہ الرحیم لہی کہ اینجا یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ ہماری خوشیاں آل محمد کے ساتھ منصوب ہیں ہمارے ہم بھی آل محمد کے ساتھ منصوب ہیں ہمیں الحمدللہ یہ کہنے میں کبھی بھی دکت نہیں ہوئی ہمارے بارہ امام ہیں بارہ کے بارہ اماموں کا آمن ایک ہے ہم اس بات پہ توجہ رکھے گا چندیات کی حوالے ہوگے چونکہ ایک منظر کی جانب جانا ہے ایک چیز کو کامل کرنا ہے کہ پربتگار نے انسان کو سوا پڑھی ہے اس کی بیش مطلب ہے بلند بات سے سوا پڑھی ہے پربتگار نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیج کے اس نے بتایا کہ اگر تم اچھے آمام کرو گے تو تمہیں اس کا اعلام ملے گا اگر تم جیسے بھی آمام کرتے ہو تمہیں اس کا اعلام دیا جائے گا اور جتنے بھی سوا پڑھی ہے تم جو بھی آمام کرو گے تمہیں اس کا اعلام دیا جائے گا دنیا میں جتنے بھی اگیان آئے جتنے بھی دین آئے جتنے بھی مذہب آئے ان کا مقصد ایک ہی ہے وہ اپنے کسی بھی مذہب پہ عمل کرتے ہیں اپنے راستے پہ عمل کرتے ہیں اگر کوئی بھی مذہب کوئی بھی دین اپنے راستے پہ عمل کرتا ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے کیونکہ اس کا اعلام اس چیز کے ہے کہ ہر انسان کا موت پانی ہے انسان میں مرنا ہے انسان میں دنیا سے جانا ہے اس کے جانے کا مقصد یہی ہے وہ اپنے اس مقصد عزے میں ایسے عمل کرے گا ایسے کام کرے گا کہ جب وہ مرے گا اس کے بعد اس کو مذہب کے مطابی کی نام دیا جائے گا جیسے ہندو مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو مذہب میں اگر کوئی مرتا ہے اگر اس کا عمل اچھا ہوگا وہ دوبارہ سے انسان پیدا ہوگا اگر کوئی اچھا عمل نہیں کرے گا تو وہ جانور کی شکل میں پیدا ہوگا ہر مذہب نے یہی تعلیم دی ہے کہ تم اگر اچھے عمل کروگے تو تمہیں انام اچھا دیا جائے گا اگر تم اچھے عمل نہیں کرتے ہو تو تمہیں انام اچھا نہیں دیے گا مذہب اسلام میں یہ بات کہہ کرتی گئی ہے یہ بات بتا دی بھی ہے کہ اگر انسان زنیہ میں اچھا عمل کرے گا تو اس کو جنت دی جائے گی اگر انسان اچھا عمل نہیں کرے گا تو اس کو دوستوں کی جانور کیا جائے گا آپ مسلمان کے لئے دو ہی راستے ہیں یا تو جنت کے طرف جائے گا یا تو دوست کے طرف جائے گا مسلمان کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم عملے صالح کرو گے نئے عمل کرو گے کہ تم جنت کی جانب چاہو گے انسان نے عمل کرنے شروع کیا مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے تو اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ جنت میں جاؤں مسلمان اگر غزہ لگتا ہے تو وہ اس لیے لگتا ہے کہ وہ جنت میں جاؤں اگر وہ حفظ کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ جنت میں جاؤں کیونکہ مسلمان کے لیے اگلی منزل جنت آئے یعنی کہ مسلمان اس بات کا منتظر ہا ہے مسلمان اس بات کا انتظار کر رہا ہے ان کے مرنے کے بعد اس کو جنت ملے جبکہ جنت اس بات کی منتظر ہے تو اس کے پاس علی میں آئے منتظر انسان اس بات کا ہے وہ عملے صالح کرتا جا رہا ہے لیکن جنت مجھتا ہے علی والے کی وہ علی والے کے منتظر ہے وہ علی مالے کے متدر ہے اس لیے اللہ نے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللہ زینا آمان اتاک اللہ وکونو محصطہ دیکھیں اے ایمان والو اے ایمان والو کل ایمان کی تعلیم سے آپ واقع ہوئے اس لیے اے ایمان والو اللہ کا تقوی افتیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہجاؤ اللہ کا تقوی افتیار کرو فقط اقوی افتیار کرتے خاموش نہیں ہونا بلکہ صادقین کے ساتھ ہو جانا ہے سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے اب دیکھنا یہ ہے سچے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سچانا ناما ہے یا وہ سچے ہیں جنہیں دنیا والے سچے کہتے ہیں دیکھنا یہ ہے ہمیں ایک دین سچوں کے ساتھ متمسک ہونا ہے ہمیں ایک دین سچوں کے ساتھ چلنا ہے کہ ان سچوں کے ساتھ چلے تو ہم اس منظر کی جا کے کامل جائیں تو بجو کریے گا کہ ہمیں دیکھنا ہمارے دیئے ہیں ممکن نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کسی چیز کا حکم دے کسی چیز کی اڈوائز کرے اور اس کا طریقہ نہ بتائیں اب ہم نے پوچھنا ہے کہ یا اللہ ہم نے ہمیں حکم تو دیئے لیا کہ ہم سچوں کے ساتھ بتائیں اب سچے بتائیں کال سے ہیں وہ کال سے ایسے سچے ہیں ہم سخص تعالیٰ کا ناما کہ میں سچا ہوں اے اللہ تو بتا ہمیں وہ سچے کال سے ہیں میں نے اسی قرآن میں ایک آیت آزت کی ہے کہ جب نجرانے کے ساتھ نسانے کے ساتھ سر گفتگو کا تحت دے دوے باتیں گفتگو ہوتی نہیں لیکن گفتگو کسی منظر پہ نہ پہنچی یہ باقیہ کو واحدہ آپ نے کئی مرکبہ سنا ہے لیکن جس منظر کی جانتے کے جانا ہے اس کی طرف توجہ کر لیے گا کہ اے اللہ تُنہیں ہمیں کہا سچوں کے ساتھ ہو جائے جب دو دن تک مسلسل مفتگو ہوتی نہیں رسول نے کہا اے سچا نہیں ہوں یہ قرآن سچی کتاب ہے میں اللہ کا آخری نظر ہوں یہ اللہ کی آخری کتاب ہے لیکن وہ رسول کے ساتھ راضی نہ تھے اور یہاں تک یہ ہو چکیا کہ وہ رسول سے چھگڑا کرنے والے تھے وہ رسول سے چھگڑا رہے تھے وہ اللہ نے آیت ناغر کر دی بسم اللہ حضر اللہ انہیں کمان ہاں احفیح من باہ کے بارے یہ آجات میں نبعف جب اللہ آلا لکھوں عبناعنا و عبناعا و نساءنا و نساءوں و عرف اسلام و عرف شکل اے حسود تم ان سے کہو جب علم آ جائے تو جھگرا نہیں کرتے جب علم آ جائے تو جھگرا نہیں کرتے اگر آج بھی کوئی دین اسلام آنے کے بعد فضلہ پیدا کا آئے تو وہ چاہی ہائے وہ آن بھی چاہی ہائے فرمایے کہ تم ان سے کہہ دو کہ جھگرا کرنے کی صرف نہیں ہے تم یوں کرو تم آپ نے بیٹوں کو لیا ہو ہم آپ نے بیٹوں کو لیا رہا ہے تم آپ نے بیٹوں کو لیا ہو ہم آپ نے بیٹوں کو لیا رہا ہے تم آپ نے بیٹوں کو لیا ہو تم آپ نے بیٹوں کو لیا ہو ہم 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 اپنے جیسے پہ لے آنے ہیں کرنا کیا ہے سب چھوٹوں پہ لانک کرتی ہے کوئی آنکھوں میں نہیں لیا کوئی دلیل نہیں لی کوئی گفتگون نہیں لی قرآن کی آیت نہیں مرنی فقط چہرے دیکھنے ہیں چہرے دیکھنے کے بعد اللہ سے کہنا ہے اے اللہ ہم سے چھوٹوں پہ لانک کرتے ہیں وہ باہلے کا دن آ گیا جیسے ہی باہلے کا دن آیا اب سارے دسلانی انتظار کرتے ہیں تمام پادلی انتظار کرتے ہیں پادلیوں کے جنہ گفیر آئے پادلی انتظار کرتے ہیں اب پادلی سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہمارے جنہوں کا جنہ گفیر آئے رسول ایسے جنہ گفیر کلائیں گے جیسے ہمارا جنہ گفیر آئے ہم نے تمام افراد پر کٹھا گیا ہے رسول بھی ایسے اپنے افراد کلے کے آئیں گے جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہی رسول نے مباہیے کا منام نے پہلے گا تو سب سے بڑا رہا تھا چھکا ہوا ماضی تھا اس نے کہا بتاؤ کہ اللہ آرہا ہے جیسے ہی اس سے بتایا گیا کہ رسول آرہا ہے اس نے کہا یہ بتائے کہ رسول کے دارے میں ہسنہ حسن ہے کہا یہ رسول کے بچے آرہا آرہا ہے کہا یہ رسولی میں بھی فادمہ ہے جیسے ہی فادمہ کا نام آرہا تھا اس پادری میں اپنے صحیح میں کھوڑے چھوڑے جیسے ہی صحیح میں کھوڑے وہ پادری فادمہ میں رسول کے قطبوں میں گل گیا کہا یا رسول اللہ آرہاں سکتوں صحیحوں میں بھی ہے ہمیں لادت نہ کرنا ہمیں لادت نہ کرنا جو اللہ کے سچے ہوتے ہیں ان کا ذکر صحیحوں میں بھی ہے ان کا ذکر صحیحوں میں بھی ہے یہاں پہ کوئی آیت نہیں پڑی گئی یہاں پہ کوئی دلیل نہیں دی گئی یہاں پہ کوئی گفتگو نہیں دی گئی جیسے ہی سیدہ کا نام اعلیٰ تھا جیسے ہی سیدہ فادمہ تو زہرہ کا نام اعلیٰ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ دانت نہ کریں ہم آگے چیزیاں بھی دیں گے یہ جو آگے 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 ہیں اینجیو محبت کے صحیحے اندام ملتی ہے یہ کوئی محبتہ ہے ان کا یہ محبتہ تحلیل ہے موجود ہے تین محبتہ آپ آئے وہاں پہ مباکتہ کے مطال پہ یہ آپ لو کر لیں اگر کسی کے علم میں نہیں ہے تین باتیں ٹیٹ آئے گئی وہاں پہ ایک لئے انسائی مسلمانوں کو جزیہ دیں گے جزیہ دیں گے مسلمانوں کو دوسرا انسائی مسلمانوں سے جنگ نہیں کرے گے اس طرح یہ ان کو پناہ دیں گے یہ جو باتیں ٹیٹ ہی گئی ہیں یہ آج تک چلتی آگی ہیں یہ آج تک تحریر سکتا لاتے ہیں کہ مسلمانوں سے انسائی مسلمانوں کو جنگ نہیں کرے گا ان کو جزیہ دیں گے کہ اگر آپ کو آج تک اندار مل مل ملی ہے یہ آپ کا حق ہے جو سیدہ کی وجہ سے ملا سکتا ہے جو مباہدہ کے مہدان میں کیا پایا تھا کہ یہ جزیہ دیا جائے گا حق دیا جائے گا جو آج تک اندار آنا ہے یہ اسلام پہ احسان ہے ان سچوں کا کہ وہ مباہدہ کا میدان ہو خائدہ کا میدان ہو کوئی بھی میدان ہو ہمیشہ ان سعادتی میں بھی ہمیشہ اسلام پر ساتھ دیا اسلام کے لیے آپ نے آپ کو پیش کیا اور ایسے ہی جب تہلیز فاطمہ تو زہرہ کی بات ہو رہی ہے جب سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی بات ہو تو بلن دعوی سے سلام پر دیجئے امام کا فرمان ہے کہ سلامات پڑا کریں یہ انسان کی نجازت کو ختم کرتی ہے اور پاکیزی کو ذات کرتی ہے اور یہ بھی کہاں یہ بھی مانکہ فرمان ہے کہ سلامات کو بلن دعوی سے پڑا کریں آپ کے اندر سے منافقت جائے گی ختم ہو جائے گی جسموں سے منافقت جائے گی اور پاکیزی کو ذات کرتی ہے اس نے بلن دعوی سے سلامات پڑی گئی یہ تاثیر ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی یہ تاثیر ہے ان کی سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی تحریز کی کہ میں نے جب شیر پڑا اس شیر کی تفصیل کروں گا کہ عرش والے پرٹ کر در سیدہ سے سورہ عرش بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم عرش سے ہو کر آئے عرش والے پیشہ چاہتے تھے کہ ہم جہلیز ایک باتہ میں جائے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بھی یہاں پہ مومنین ہیں جتنے بھی یہاں پہ اہدار بیٹنگ ہوئے ہیں جتنے بھی امام حسین کے چاہنے والے بیٹنگ ہوئے ہیں میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بندہ تاریخ کے پہلوں پر دیکھ کر دے کچھ بات بتا دے کہ کیا کبھی جو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی تحریز میں بیٹھنے والے سلمان مدنگ ویزے فاطمہ تو زہرہ کے پوچھنا چاہتے ہیں کیا کبھی سلمان نے کہا مولا ھائے مولا کیا کبھی مبدعین بنان نے کہا ہم rồi ہمی عرش کی سہر کرانے کہงاجا ہم про �"? o dio Indians فاطمہdz Navy عرش ت Lor pros ہمیں ارش کی سہاد کلاھی اور ہمیشہ ہمیشہ اتنے بھی عرش والے تھے کوئی کی سیادا کی تحریز پہانے پہانے سے آکے تھے عرش والے کبھی سوالی جبکی آکے تھے کبھی فقیر منتے آکے تھے کبھی ریپی بارنے والے جبکی آکے تھے کبھی ترزیب ان کے آکے تھے ہمیشہ ارش آگے کی Legends 계یوہ ہے کہ ہم سیگیدہ کی تحریز پہلے تو چھو ملے گا سیدہ کی دہلیس میں ملے گا اگر وہ ستارہ تھا وہ ستارہ کی سیدہ کی دہلیس میں آیا جیس نے سیدہ کی دہلیس میں آیا اس ستارہ کی دی قسم دانے میں یہ مطلب ہے سیدہ کی دہلیس کا یہ مقام ہا ہے سیدہ کی دہلیس کا یہ عرصے والے ہمیشہ خواہش کرتے تھے ہم باپرم صادقی کے ساتھ متمسک رہنے کی کہ اس سے متمسک رہا جائیں اور ہم اس بات پہ اللہ کا شکر عدا کرتے ہیں کہ بارہ صادق میں سے ایک صادق آج بھی موجود ہے ہمارے جن کو ہم ماتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ متمسک رہنا ہے اللہ نے ہمیں دلیمی امام کے بغیرے میں چھوڑا اس کی رسول نے فرمایا تھا عبداللہ محمد عصب اللہ محمد عصب اللہ محمد عبداللہ محمد آج بھی ایک صادق ہمارے پاس موجود رہے ہیں ہماری پاس ہی نہیں ہوا ہے کہ ہم ان سے رات آنے ہی رکھتے ہیں ہمیں اتنا بہت رہا ہے کہ اذا میں دیماغ ہوں وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس آبا ہے وہ انہیں ڈاکٹر کا آبا ہے میرا بچہ کس سکول میں جائے گا میں ان کے لئے کے سچ کرتا ہوں وہ سب سے اچھا سکول کون سا آئے میں سکول میں داخل کرتا ہوں ہر چیز کے لئے میرے پاس آئیت موجود گا ہے وہ آئیت جو رسول نے آپ کو اتنا بہت پہلے بآم کیا تھا کہ سچوں کے ساتھ مجمسگ رہو جو حق مالے بات ایمام بتانے گیا کہ میرے پاس یہ ایمام آئے گا کیا ہم نے اس ایمام کے ساتھ مجمسگ رہا ہے دوسروں کے پاس تو امام ہے ہمارا کسی سے کچھ جھڑا نہیں ہے ہماری کسی سے پر فساد نہیں ہے میری مفتبو تو اپنے لوگوں سے کے ساتھ آئے میری مفتبو تو عزتان کے حسین کے ساتھ آئے میری مفتبو تو علی کے چاہنے والا کے ساتھ آئے جو علی کا چاہنے والا ہو لیکن امام کے ساتھ بدعصیق کام ہو وہ امام جو پرندر میں بیٹھا ہے جو ہر عزتان کے لئے بدشان ہے ہر انسپومنگ جس کی رود بیمار ہے کیا اس نے امام سے بدعصیق کیا کیا اس نے امام سے استغاثہ کیا اگر انسان کی غیاتیں نہیں گئے کسی کے ستر سال ہے کوئی بزرگ ہے کوئی جوان ہے کوئی بچہ ہے اگر کتنے سالوں میں اگر کتنے سالوں میں اس سے امام کی ملکار نہ بسنی پہوام ریاض مجلس کا اگر کتنے سالوں میں اگر آپ کی امام سے ملکار نہیں ہے تو سواد امام سے نہیں سواد اپنے آپ سے کریے کہ ہمارے کو درگاہ پہ کمی ہے کیا ہم اس بات کی لائی پر رہی ہے تو کی انہا مارکوی دلدہ ہو لے یو سواد امالی ساہدل بیت ہم کو دعوی کرتے ہیں کہ مسور کے چاہنے والے ہیں ہم دعوی کرتے ہیں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم امام سجاب کے چاہنے والے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم امام پاکہ کے چاہنے والے ہیں امام جاہ سادے کے چاہنے والے ہیں امام حسین 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 کے چاہنے والے ہیں بات یہ نہیں دادا ہمارا نہیں ہونے کہئے کہ ہم امام کے جانے والے ہیں امام کہے اٹھے کے لئے جانے والا ہے امام کہے کہ فار کے لئے جانے والا ہے جب بھی مشکل ہو بیسے مشکل کے لئے ہلی پہنچتے ہیں ہم امام سے مدد کرنے والا نہیں کرتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا فارہ معذور ہے ہم پریشان ہیں لیکن امام سے مدد کرنے والا ہے یہ بات سوچ تک ہم صالحیت کی طرف آگے ہیں یہ پیغام تھا پیغام لے جائے گے تو زندگی میں کوشش کریے دو رکھا جوات امام زمانہ کی ضرور پڑیے اور ان سے مدد کرنے والا ہے کسی سعادی کے ساتھ مدد کرنے والا ہے تو ٹام جانی منزل ملے گی سلمان ملنا آسان نہیں ہے دہلیز فاطمہ کو پکڑا تو سنوان بنے عبوز الگفاری بنے محصہ دبار بنے بکنات بنے اس دہلیز پہ اپنا سر خم تسلیم کرنا ہے جب سر خم تسلیم کر لیا تکبر کس پار کا رش کس پار کا پاک رش کرو کہ میں اپنے دہلیز فاطمہ کو پکڑا ہستاد ہوں اگر میں مولا کا چھنے والا ہوں تو کیسے ملکن ہے کہ میرے سارے ایک یدیم ہو اور میرے کسی لہنچے کی پتہ سے لکھ پڑے مجھے بدا ہے میں چاہتا ہوں کہ یدیموں میں کانوں سے بھاریاں کھائشا شرر کا کانوں ہے یزیم کا ہے حسینیت کا کانوں نے کانوں میں پھار گیاں دالنا ہے اگر میرے میں سے وہ یدیم کا رشانہ آئے وہ حسینیت میں ہی کو شمر کرتا ہوں لفترون ہے الفاظ سکھ رہے لیکن مجھے ہر قدا کرنا ہے وہ مجھے میں شکر آپ دواہی میں ہیں کہ میں نے مجھنے پر بیٹھ کے ہر قدا کیا صادقین کی طرف آگائے میں نے چھوڑا بولا کہ جن کو اللہ کہتا ہے صادق وہ ہوتے ہیں سچے ہو ہوتے ہیں اب اگر میں چملے کو اس انداز سے پڑھ دوں اس انداز سے بول دوں کہ جو یہ کہتے ہیں وہ ہی سچ ہو جاتا ہے جو یہ بولتے ہیں وہ ہی سچ ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں وہ ہی سچ ہو جاتا ہے اگر بیوی فارمہ تو سہرہ کہتے ہیں کہ تمہارے اپنے درزی لے کے آ رہا ہے تو درزی آتا ہے درزی آتا ہے اس شکر میں بھی آتا ہے وہ آتا ہے اتنے سچے ہیں اتنے سچے ہیں کہ اگر کسی نے مولا علی سے فرمایا مولا علی محسد الدولی میں تھے منافقین کی کوشش ہو جاتی بھی کہ کسی طریقے سے ہم مولا کو مولا کو کسی انداز سے بھی یہ ثابت کریں کہ مولا کے پاس قائل نہیں رہا کوشش کہ یہ ہے منافقین کی ہمیشہ سے کہ ہم کسی انداز سے بھی مولا کے جتنے بھی دعوے ہیں ہم بڑھا سکے کیونکہ مولا ایسا نہیں کر سکے مولا محسد سے لکھلے ہے جوان نے پروگرام بنایا کہ آج تو ہم علی کو دنیا کے سامنے لے کے آئے کے کہ علی قل نہیں رکھتا ہے علی تو اطاہی نہیں ملتا ہے تو تمہوں نے ایک جوان سے کہا کہ تم کس بستر پر لے جاؤ تو بستر لے کر محسد کے آگے آگے ہیں جیسے محسد کے آگے آئے اور انہوں نے مولا جیسے ہی محسد سے لکھلے انہوں نے کہا مولا اس بچے کا جنادہ پرہا دے اس جوان کا جنادہ پرہا دے مولا نے کہا اس کے باپ کے بلاؤ جب اس کا باپ آیا تو مولا نے اس کے باپ سے پوچھا اس کا جنادہ پرہا دو اس نے کا بلکہ پرہا دیئے مولا نے مولا اس کے باپ سے پوچھا یہ بتا تیرے بیٹے کا جنادہ پرہا دو اس نے کا بلکہ پرہا دیئے مولا نے اسری فرطبہ پھر پوچھا یہ بتا تیرے بیٹے کا جنازہ کہا دوں تو اس نے کمرہ ہاتھ اچھ گئے مولا نے جنازہ کہایا وہ جنازہ کہتے ہو پکھا دے تو کہا اے علی کچھ تو بابا ہی نہیں تھا یہ تو زندہ تھا مولا نے کہا جد تک جنازہ نہیں پرہایا پھر کب تک زندہ تھا مولا جد تک جنازہ نہیں پرہایا تھا تب تک زندہ تھا اب پڑھا گیا اور مر چکا ایسے ہی ایمان حسد کی محفل میں کوئی مرد اور عورت بن کے آگیا ترجو کریں کوشش نہیں ہے ہمیشہ کہ کسی انداز سے بتائے کنیا کو کہ آلِ محمد کے پاس حیل نہیں آئے میں نے بتایا کہ جو یہ کہہ دیکھے ہیں وہ بھی سیکس ہوتا ہے ایمان کی محفل پر محفل جاتے ہوئی ہے ایک مرد اور عورت بن کے آگیا اس نے مولا سے بات کی تو مولا نے کہا اے خاموش ہو جا عورت والی اے خاموش ہو جا اے امام یہ تو مر کا ہے مولا نے کہا جب تک میں نے نہیں کہا جب تک مرد اور عورت ہر امام کا ایسے رہا امام محمد کے پاس آیا مولا بھلا نہیں ہے مولا نے کہا جاں مجھے بیٹے کی جو یہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے جو یہ چاہتے ہیں جو یہ اللہ چاہتا ہے یہ اللہ کی مشکل ہے یہ اللہ میں ان کو اللہ میں چاہتا ہے جو یہ کہیں تو یہ اللہ کی رضا ہے اس اللہ میں ان کو یہ دیا لزم دیا لیکھے دنیا کو بتا سکے کہ سچے کیسے ہوتے ہیں کیونکہ جو سچے ہوتے ہیں جب ان پہ انتہار آتا ہے تو ان انتہار کی سچائی سے دکھاتے ہیں اس میں وہ اپناتے نہیں ہیں جو بادہ دیا اس کو بھنا کرتے ہیں بادہ تھا رسول کا کہ میرا نوازہ کربلا میں اس دین کے لیے اپنے خون کی ابیاری کریں اپنے خون سے اس دین کو زندہ رکھیں اگر اللہ نے آل محمد کو مرتبہ دیا مقام دیا تو انتہار کی ہونا بڑھا ہے ایک لمحے کے لیے کربلا سے اوفا اوفا سے شان بیوی زیادت کبھی بھی نہیں کھبرائیں جب امال حسین چلے ہیں حج کو عمرے میں مدید کر کے جیسے بہنا بھاؤ ڈالا ماں پہ خبر آئی تو مسلم کو شہید کر دیا مولا نے فارد اپنے پہ رکیہ کو بنایا چیسے بیوی رکیہ کو بنایا گیا مولا نے صندوق پہ صفاریہ مکانی صندوق صفاریہ نکالا تھا بیوی رکیہ کے سر پہ ہاں رکھنا تھا بیوی رکیہ نے کہا مولا ہمیں پناہ ہے جب کو یدیم ہو جائے اس کے سر پہ ہاں رکھا جانا ہے اس کے کام میں باریت ڈالے جاتی ہے یہ ترلیت تھی آل محمد کی یہ فتت تھی آل محمد تھی ہائے پرشان جیسے ہی امام حسن جیسے ہی امام حسن دنیت سے حسن دھولے جا رہے ہیں جیسے بیوی سکینہ اپنے باپ کے سیدھے کے پاس جا رہی ہے جیسے ہی پہنچی ہے ایک ہاتھ بیوی کے بالے پہ آیا دوسرے ہاتھ سے کاروں سے پہ لیا چلے گئی تہہ پہ شہادت پوری نہیں پڑی شہادت مہدی سا پڑے گئی یہ آل محمد کا درس ہے کربلا پورے دین کی سلی ہے جتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں میں اسے کتنی ازارش کروں ہوں کہ کربلا ہمانے لیے درس ہے پورے دینے اسلام کی سلی اس کربلا میں ہو چکا ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کے دی مولا نے اس انتاز سے چب انسان کی زندگ کی آخری مرحلے رہ دیا ہے تو مولا نے نماز کو طرح نہیں یہاں پہ آپ کو دو پہنو بار مرے گئے ایک پہنو امام کی اطاع حقہ ہے جتنے بھی اطاع مولا عباس کے مرین ہیں جتنے بھی عددار امام حسین ہیں جتنے بھی عدد پہ جانے والے ہیں عدد انہوں نے اداعات امام سیکھنی ہے تو عباس سے سیکھے وہ عباس جس نے سبیل پہ فس سفروں کو یوں نشاہ کر دیا امام کا ایک پانی لے سے دیکھ آنا جنگ نہیں کرنی وہ عباس جنگ مدینے سے چلے ہیں ناکھ کے ساتھ کسی کی چھوڑت نہیں تھی عباس جانتے تھے کہ جب میں شہید کر دیا جار گا تو خیان کو بھگا جائے گا یہ اداعات امام ہے سب جانتے بابجوں عباس سے دروا کرنی چھوڑت عباس جیسا افاد امام کی اطاع جڑا رہا نہیں رہ سکتا تو ہم ایک سوا مالے اوپر آئے ہم اپنے بھار میں کی اطاع نہیں کر دیں دوسرا بی بی زینب سلام اللہ میں نہیں اممت مسائب اگر بی بی زینب اممت مسائب ہے تو حسین کی بیٹی بھی مسائب ہے یہ جنہ ناکتہ رولے گئی جب میں یہ کہا کہ بی بی زینب اممت مسائب ہے مسائب کی مام ہے تو حسین کی بیٹی بیٹی مسائب ہے یہ جنہ معلومی نہیں بلتر مسائب مسائب کی دکھتر کہ تعاق امام بیٹی ہو تو بی بی زینب نے امام سجد سے پوچھا رشتہ خبر کر کے خوبی بنی دے گا فوری اگلے نمی میں پوچھا اے امام یہ بتائیے خرائموں میں جن جائیں جائیں زندگی بچھا جائیں اگر ہم دس دن محرم کے بیس دن محرم کے آرمائی سما دو مہینے تک اگر امام بھی نہ سمجھ بھائے تو ہم نے مجال سے کیا حاصل کیے کچھ کس سے حاصل مصائد کا روح ہو گئی ہے کہ جن کو دیکھ کے سورج پیش اگر جاتا تھا جن کو دیکھ کے رات پڑ جاتی تھی سورج چھت جاتا تھا اس کے ساتھ اس عمر نے کیا کیا کبھی خیام جلائے کبھی گرم بانی اوپر پھٹا اس تقوال کیا شان کے وزار شان کے وزار نے دلواز کے روح کے رکھا امام سے پشا گیا میری نے میری نے مجھا اے امام کے وزار ہمیں شان کے وزار کیوں کھر رکھیا ہے امام نے کہا دی ہمارے استقبال کی تیاری ہو نہیں ہے مجھے استقبال کی کیا نیاری ہو رہی ہے کہا لوگوں ہمارے اوپر رسائے آئے میں پوچھ مہم یا رسول اللہ تیری امت نے تیری اعلان نچان کے عزار میں ایسا استقبال کیا جن کے جہنے بھول کی دنگ دے جاہیے تے ان کے جہنے میں کسی نے پتھر مارے کسی نے رب بی اللہ اللہ اللہ